دوستو آج میں آپ کے لیے ایک مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے اگر آپ پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہو تو وہ زائل ہو جائے گا اور اس کا اثر بھی انشاءاللہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا دوستو آج کل کے دور میں یہ جادو ٹونا بہت عام ہو گیا ہے اور یہ کام کرنے والے خاص طور پر اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں جیسا کہ اگر کسی کے بیٹے ہوں تو دوسرے رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے ہو گئے ہیں اگر کسی رشتہ دار کے بیٹے جوان ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے تو بیٹے جوان ہیں اور اس کے بیٹوں کو اچھی ملازمت مل گئی ہے اس کی تو بچیاں ہیں اور ان کے اچھے رشتے آنے لگے ہیں یا پھر ان کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر دوسروں کے گھر میں امن اور سکون ہو تو دوسرے لوگوں سے یہ چیزیں بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور خاص طور پر جب یہ چیزیں شریک کے بعض لوگ دیکھتے ہیں تو ان سے یہ چیزیں بلکل بھی حضم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پھر ٹونے یا پھر جادو کا سہارا لیتے ہیں دوستو اکثر ان کاموں کے پیچھے رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہی ملوث ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے قرآن پاک کا ایک آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں دوستو یہ وظیفہ دو صورتیں ہیں اور قرآن پاک کی یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی ناپاک کوشش کی ان دو صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہت بہترین عمل ہے یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورہ فلک اور سورة ناس ہیں ان صورتوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان صورتوں کا دم کرنا جادو کے اثرات کو زائل کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صورتوں کو پڑھا تو اللہ پاک نے آپ پر جادو کے اثر کو ختم کر دیا ان صورتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں اگر آپ ان صورتوں پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ ان صورتوں کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ پاک تمام طرح کی لڑائیاں ختم فرما دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر جادو ہے تو پانی پر دم کر کے آپ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں تو آپ کے گھر میں موجود جادو کے اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور اس عمل کو پانی پر دم کر کے اپنی اولاد کو پلا دیا کریں اور اگر آپ یہ کام ہر نماز کے بعد کرنے والے بن جائے تو زندگی بر آپ کے اوپر نہ کوئی جادو نہ کوئی تعویز اور نہ ہی ایسی کوئی سہری قوتیں اثر کریں گی دوستو آپ نے یہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ تین مرتبہ سورہ فلک اور تین مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے مطلب کہ گھر کے سارے کونوں میں پانی چھڑک نہ ہے یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو روزانہ کریں گے تو بہتر ہے اور اگر روزانہ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ تعالی سارا دن جادو ٹونے اور تعویز جیسی پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے اسی طرح تین تین مرتبہ ان صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو اس پانی میں مکس کر دیں جس پانی سے سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں جیسے جیسے گھر والے یہ پانی پیتے جائیں گے آپ کے گھر کی ساری لڑائی جھگڑے اور فساد ختم ہوتا جائے گا اور گھر والے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے لگیں گے